ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اس وقت آپ کے سامنے ستہیس میں بارے کی سورة القمر کی تلاوت کی جا رہی ہے سورة القمر مکیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت وانشق القمر وین یروا آیتا یعرزوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا وهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنی النذر فتول عنهم یوم یدعو الداعی لا شيء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث كأنهم جراد موتشر مهطعین الى الداعی یقول الكافرون هذا یوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغنوب فا تصل ففتحنا بواب السماء بماء من همل وفجرنا الارعینا فالتق الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لما كان كفر ولقد تركناها آیتا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظيم ابھی جو سورہ پڑا گیا ہے اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے شروع سورے میں بھی قیامت کا ذکر ہے آخر سورے میں بھی قیامت کے بارے میں اللہ بتا ہے اور درمیان میں ان قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر کیے ہیں جو قومیں اپنے نبیوں کو نہیں مانی نبی اللہ کے دین کی دعوت دیتے اپنے آپ کو سچا پیغمبر بولتے تو قوم اس نبی کو نہیں مانتی تھی تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معملہ کیا ان کو برباد کر دیا حلاق کر دیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کی قوموں کا ذکر کیا ہے نوہ علیہ السلام کی قوم کا رود علیہ السلام کی قوم کا صالح علیہ السلام کی قوم کا لوت علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ذکر کیا ہے تو گوہ اس سورے میں دو باتیں ہیں قیامت کا ذکر ہیں اور نبیوں کو ناماننے والے اللہ کو ناماننے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا معملہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں دیکھئے سورة القمر مکییہ سورے قمر مکی سورت ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کو جانے سے پہلے اترنے والے سوروں میں یہ بھی ایک سورہ ہے اور مکہ کے شروع شروع زمانے میں اترنے والا سورہ ہے اور اس سورے میں پچپن آیتیں ہیں یعنی پچاس پر پانچ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے سب پر رحم کرنے والا ہے اس سورے کا نام سورة القمر ہے اسی سے آگے انہ والے سورے میں قمر یعنی چاند کا ذکر آ رہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آگے جو سورے میں قمر کا لفظ آ رہا ہے اسی لفظ کے اعتبار سے اس سورے کا نام قمر رکھ دیا گیا ہے اقتربت الساعت قیامت قریب آ چکی اقتربت قریب آ چکی الساعت قیامت قیامت قریب آ چکی وانشق القمر اور چاند پھڑ گیا اور چاند پھڑ گیا قمر کے معنی چاند وئین یرو آیتن اور اگر یہ لوگ یعنی مکہ کے مشرقین کوئی بڑی نشانی دیکھتے یعرزو تو اس سے مو موڑ لیتے اس پر ایمان نہیں لاتے وَيَقُولُوا اور کہتے سِحْرُمْ مُسْتَمِرُ یہ چلتا ہوا جادو ہے پسلے زمانے سے چلتا ہوا جادو ہے وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا یعنی اللہ کو نہیں مانے پیغمبر کو نہیں مانے جھٹلایا وَتَّبْعُوا اَحْوَاَهُمْ اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اپنے دل کی بات مانی اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور ہر بات تے ہونے والی ہے اور ہر بات قرار پانے والی ہے ہر معاملہ قرار پانے والا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْأَنبَائِ اور یقیناً ان مکہ کے مشرکوں کے پاس اتنی خبریں آئی ہیں مَا فِيهِ مُسْدَجَرٍ جس میں دھمکی ہے مکہ کے مشرکوں کے پاس اتنی باتیں اتنی خبریں آ چکی ہیں جس میں دھمکی ہے مُسْدَجَرٍ دھمکی ہے حِکْمَتُمْ بَالِغَةٌ بہت بڑی سمجھنے والی بات ہے فَمَا تُغْنِ النُّزُرٍ لیکن وہ لیکن درانے والی چیزیں یا درانے والے پیغمبر کوئی کام نہیں آئے مکہ والوں کے پاس بہت ساری باتیں آئیں جس میں دھمکی تھی اور بہت سمجھنے والی بات تھی لیکن سمجھانے والے پیغمبر کوئی کام نہیں آئے پیغمبروں کو انہوں نے نہیں مانا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ چنانچہ اے پیغمبر آپ ان سے مو موڑ لیجئے ان مکہ کے مشرقوں سے آپ مو موڑ لیجئے يَوْمَ يَدْعُدْ دَاعِي إِلَى شَيْءٍ نُّكُرْ یاد کیجئے اس وقت کو جب پکارنے والا پکارے گا یعنی فرشتہ پکارے گا قیامت کے دن إِلَى شَيْءٍ نُّكُرْ ایک ایسی چیز کی طرف جو ناپسندیدہ ہے یعنی قیامت کی طرف قیامت چونکہ کافروں کے لئے ناپسندیدہ ہے تو ناپسندیدہ چیز کی طرف پکارنے والا فرشتہ پکارے گا خُشَعَنْ أَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی مشرقوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ وَقَبْرُوں سے نکلیں گے وَقَبْرُوں سے نکلیں گے قَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُتَشِرُ گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں گویا کہ وہ بکھیلی ہوئی پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں مُحْتِعِنَ جلدی جلدی جا رہے ہوں گے الَدَّاعُ پکارنے والے کی طرف جو اعلان کرنے والا فرشتہ ہے اس فرشتے کی طرف تیزی کی ساتھ جانے والے ہوں گے يَقُولُ الْكَافِرُونَ کافر کہیں گے هَذَا يَوْمُ الْعَسِرُ یہ بہت بھاری دن ہے یہ بہت مشکل دن ہے قیامت کا دن قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ان سے پہلے نُوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ان سے پہلے نُوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا انہوں نے ہمارے بندے نُوح کو جھٹلایا وَقَالُوا اور کہا مَجْنُونٌ کہ نُوح علیہ السلام نعوذ باللہ دیوانے ہیں وزد جر اور نُوح علیہ السلام کو دھمکی دی گئی نُوح علیہ السلام کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی فَدْعَا رَبَّهُ پھر نُوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی پھر نُوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اَنِّي مَغْلُوبٌ کہ میں ہار چکا ہوں میں ہار چکا ہوں فَانْتَصِرْ اے اللہ تُو میرا بدلہ لے لے تُو بدلہ لے لے فَفَتَحْنَا چنانچہ کھول دیا ہم نے اَبْوَابَ السَّمَائِ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہم نے آسمان کے دروازوں کو بِمَائِم مُنْحَمِر بہت برسنے والے پانی کے ذریعے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنَا اور پھار دیا ہم نے زمین کو چشموں کے طور پر یعنی زمین میں ہم نے چشمیں پھار دیئے فَلْتَقَلْمَاعُ چنانچہ پانی مل گیا عَلَىٰ أَمْرٍ اس معاملے پر قد قدر جو تیئے تھا آسمان اور زمین کا پانی مل گیا اس معاملے پر جو تیئے تھا وَحَمَلْنَاهُ اور ہم نے سوار کرایا نوح علیہ السلام کو عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِنِ تَخْتَوْ وَالِي كَشْتِ پر وَدُّسُرْ اور کیلوں والی تختی پر تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کرایا تَجْرِي بِعَعْيُنِنَا جو کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی جو کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی جزاءن بدلے کے طور پر یعنی جو قوم کو غرخ کر دیا گیا دبا دیا گیا یہ بدلے کے طور پر لیمن اس شخص کے کانا کفر جس کا انکار کر دیا گیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَا آَيَةً اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا ہم نے نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا ہے فَحَلْ مِمْمُدَّكِرْ تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا فَحَلْ کیا کوئی ہے مِمْمُدَّكِرْ نصیحت حاصل کرنے والا فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرْ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے فَحَلْ مِمْمُدَّكِرْ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کیا کوئی ہے سمجھنے والا یہاں تک جو ہے ایک پیغمبر کا قصہ ہے اور قیامت کا کچھ ذکر ہے اب یہاں تک یہ آیتوں کی تفسیر سن لیجئے ابھی جیسے آپ کے سامنے بتایا گیا ہے اس سورے کا نام کیا ہے سورة القمر قمر کے معنی چاند قوف سے قمر پڑے تو چاند خان سے خمر پڑے تو شراب تو اس لیے جو ہے جو بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں حروف کی ادایگی صحیح نہیں کرتے ہیں یا تلقو زبان میں انگلیش میں قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن بھی دیکھ تلقو میں پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں یا قوف ہے یا خاہ ہے تو بجائے قوف کے خاہ پڑھ دیئے تو نعوذ باللہ یہ سورہ شراب کے بارے میں ہو جائے گا تو سورة القمر چاند کا سورہ کیا مطلب چاند کا سورہ اس سورے میں آنے والے سورے میں اللہ تعالیٰ چاند کے بارے میں بتائیں چاند کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں ہیں تو اس لئے سورے کا نام کیا رکھ دیئے چاند کا سورہ بھلکے رکھ دیئے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات بار بار بتائی گئی ہے مثال کے طور پر قدو کی کھیر ہے ہم کو سمجھنے کے لئے آسانی کے طور پر قدو کی کھیر رمضان میں سب کھاتے ہیں مزے سے قدو کی کھیر میں گیارہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں گیارہ چیزوں سے قدو کی کھیر بنتی ہے ان میں ایک چیز ہے قدو اس کے علاوہ دودھ ہے ملکمنٹ ہے اس کا کلر ہے اور بھی بہت ساری چیزیں شکر وغیرہ ہے بہت ساری چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں ان ڈالی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے قدو ہزار روپے کے اگر قدو کی کھیر بنتی ہے تو مشکل سے پجاس روپے کا قدو اس میں ڈالتے ہیں لیکن نام کیا ہے قدو کی کھیر چار سر روپے کا دودھ ڈالتے ہیں دودھ کی کھیر کوئی نہیں بھول رہا دو سر روپے کا کھوہ ڈال رہے ہیں کھوہ کی کھیر بھول کے کوئی نہیں بھول رہا تو نام رکھنے کے لیے بہت زیادہ بڑی مناسبت ہونا ضروری نہیں ہے اس میں چونکہ قدو ڈالا جاتا ہے اس لیے قدو کی کھیر بھول دیے تو اسی طرح سے اس سورے میں خیامت کا بھی ذکر ہیں بہت سارے قوموں کا ذکر بھی ہیں خالی عشقے کو نام رکھیں بھولو دو نام رکھنے کے لیے پورے سورے میں وہ اچھ بات آنا ضروری نہیں ہے اس پورے سورے میں کہیں ایک جگہ بھی اس کا لفظ آ گیا تو کافی ہے تو شروع سورے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہے ہیں اقتربت الساعتو قیامت قریب آ چکی قیامت قریب آ چکی کہا ہی قیامت قیامت ہے تو ہم لوگ کام بیٹھ کے رہتے تھے ایسا تو کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وساعتو کہاتین میں اور قیامت اس طرح سے ہیں یعنی یہ جو دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے یہ کوئی بہت بڑا فاصلہ ہے کیا نہیں ہے بلکل معمولی فاصلہ ہوتا ہے دو انگلیوں کے درمیان تو اللہ کے نبی مثال سے فرماتے ہیں کہ جس طرح دو انگلیوں کے درمیان کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے آپ کے بعد اگر کوئی نعوذ باللہ اور ایک نبی آتا تو الگ بات ہے آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں تو لہذا اب نبی کے بعد آنے والی چیز کیا ہی ہے صرف قیامت ہی آنے والی ہے تو لہذا اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایک بالکل شروع شروع کی نشانی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا آپ کا دنیا میں پیدا ہونا یہ بھی قیامت کی علامت ہے یہ بالکل شروع کی نشانی ہے درمیان کی نشانی جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا بچہ اپنے دوست کو زیادہ قریب رکھے گا اپنے باپ کو دور رکھے گا مسجدوں کے اندر شو شرابیں ہوں گے سود عام ہو جائے گا زنا عام ہو جائے گا یہ درمیانی علامتیں ہیں جیسے اس زمانے میں چل رہی ہیں اور بالکل آخر آخر کی علامتیں جسے دجال کا آجانا یاجوج ماجوج کا آجانا حضرت امام مہدی کا آنا یہ آخر کی علامتیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہانا قیامت کی علامتوں میں سے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرمارے اقتربت الساہ کہ قیامت قریب آ چکی یعنی چونکہ اللہ کے نبی کے بعد اب لمبا زمانہ نہیں ہے جو چیز اب بالکل قریب میں آنے والی ہے گویا آگ ہی جیسا جیسے مثال کے طور پر دعوت کے لئے گئے ہم کھانے کے لئے تو دسترخان لگ گیا ہے تو کوئی آدمی بول رہا ارے کب تو بھی آتا بھی کھانا ہوتا ہے نہیں آگے آگے کہا آیا ابھی دیکھ چیمچ ہے کھانا مگر چونکہ یہ پہلی صف ہے پہلی نشست یہ چھے تو آیا تو پہلے تمہارا کو چاہتا اسے تمہار سے ہم کیا بولتے ہیں نہیں آیا تو بھی ارے آگے آگے پھر بیٹھو بولتے ہیں جسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ہماری ذہن کے مطابق اللہ بھی بولنے اقتربت اس سا قیامت آگئی آگئی یعنی اب چونکہ ہماری امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے تو قیامت آئے گی تو ہم پر ہی آئے گی ہماری اس امت پر ہی آئے گی تو اس لئے گویا قیامت آ چکی قریب ہونے کو بتانے کے لئے کبھی کیا کرتے ہیں آگئی بھول دیتے ہیں جیسے ایکسینٹ ہوتا ہے مر گئے آرے مر گئے آرے بھول دیتے ہیں حالانکہ مرا نہیں رہتا مرنے کے قریب ہو گیا تو کیا بھول دیتے ہیں مر گیا بھول دیتے ہیں تو یہ سب مثالیں سمجھنے کے لئے بتا رہا ہوں اسی طرح سے اللہ فرمارے ہیں قیامت قریب آ گئی یعنی بلکل قریب آ چکی ہے قیامت وَنشَقَّ الْقَمَرَ اور چاند پھڑ گیا چاند پھڑ گیا چاند پھڑنے کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کے موقع پر مینہ کے میدان میں تھے مینہ کے میدان میں تھے تو مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بولتے ہیں نا سچے پیغمبر ہی بولکے اپنے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں آپ سچے پیغمبر ہیں تو آپ ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کرو کوئی ایسی بات کوئی ایسا کام ہمارے سامنے کر کے دکھاؤ جو ہم نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان کی طرف دیکھو آسمان کی طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو اشارہ سے کیا ہو گیا چاند کے دو تکڑے ہو گئے پہاڑ تھا پہاڑ کے ایک طرف ایک تکڑا اور پہاڑ کے دوسری طرف دوسرا تکڑا سے رہ گیا بلکل دو تکڑے ہو گئے درمیان میں پہاڑ آ گیا اس طرح سے باقاعدہ چاند کے دو تکڑے ہو گئے اور وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے دو تکڑے ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو چاند کے دو تکڑے ہو گئے ایک کام تم کر سکتے ہو نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کوئی بڑی سی بڑی حکومت بھی نہیں کر سکتی تو لہذا میرے اوپر ایمان لاؤ بولے اب ان لوگوں کو ماننا تو نہیں تھا جیسے مکہوت مشہور ہے ناشتے نہ آئے انگن ٹیڑا ناشتے نہ آئے تو انگن منگاہ بول دیتے کیا بول دیئے چاند کے دو تکڑے ہمارے کو دکھ رہی مگر یہ جادو کے طور پر کر دی آپ ہماری آنکھوں پر جادو کر دی ہیں جادو کی ورے سلسل دکھ رہا ہمارے کو حقیقت میں دو تکڑے نہیں ہوئے اور سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی جادو کر ہیں ان کے جادو کا اثر ایک محدود مجلس تک ہوتا ہے اس مجلس سے باہر اگر دیکھا جائے تو جادو کا اثر نہیں دیکھتا تو وہ لوگ بولے کہ اگر آپ جو دو تکڑے کی ہیں یہ جادو نہیں ہیں تو مکہ کے باہر کے لوگوں سے بھی ہم تحقیق کریں گے کہ کیا واقعی تم لوگ بھی دیکھیں کیا چاند کے دو تکڑے ہوئے بھل کے تو مکہ کے باہر کے لوگ آئے ان سے بھی معلوم کیا گیا تو انہوں نے بھی گوائی دی کہ ہم دیکھیں چاند کے دو تکڑے ہو گئے ایک تکڑا پہاڑ کے پیچھے تھا ایک تکڑا پہاڑ کے ادھر تھا بھل کے مکہ کے باہر کے لوگ بھی گوائی دیئے اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے ہندوستان کے ایک مشہور تاریخ کی کتابیں تاریخ فریشتہ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت مالابار کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ باقعدہ چاند کے دو تھکڑے دیکھا کیرلا میں مالابار کا جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ باقعدہ چاند کے دو تھکڑے دیکھا دیکھ کر اس نے تحقیق کی کہ کیا مہت ہے اچھانک چاند کے دو تھکڑے ہو گئے ہیں اس نے تحقیق کیا تو مالو ہوا کہ ایسا عرب کے اندر ایک پیغمبر آئے ہیں انہوں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا تو ہندوستان میں اسلام کب داخل ہوا نبی کے زمانے میں ہی اسلام داخل ہو گیا تو یہ موجزہ ایسا تھا کہ پوری دنیا میں دیکھا گیا اب سوال یہ ہے کہ جب چاند کے دو تھکڑے ہوئے تھے تو عام طور سے یہ واقعہ کئی کو مشہور نہیں ہے تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو اس وقت میں ہمارے پاس شام کے ساڑھے پانچ بجے ہیں تو کیا پوری دنیا میں شام کے ساڑھے پانچ بجے ہیں نہیں ہے کہیں دیر گھنٹہ ٹائم آگے بیچے کہیں آدھا گھنٹہ ٹائم آگے بیچے کہیں دن ہے کہیں رات ہے تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیابی کے باغت ہے دیکھو تو دیکھو بولکے بولے تو دیکھیں ورنہ اب ہم لوگ روز آنا چاند نکلتا ہے لیکن کیا کوئی چاند دیکھتا ہے رمضان کا چاند بھی نہیں دیکھتے لوگ جس کی اہمیت ہے اسے بھی نہیں دیکھتے تو دیکھو دیکھو بولکے بولے چاند گرن کا اعلان ہوتا چاند گرن ہے سورج گرن ہے بولکے تو کتنے لوگیں جو چاند کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے تو لوگوں کے نہ دیکھنے سے نہ ہونا نظر ضرور نہیں ہے نا تو اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے چاند کو دیکھا نہ ہو یا بہت سارے علاقوں میں رات نہ ہو یا بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ رات ہوئی ہو لوگ سو گئے ہو تو اس وجہ سے وہ نقل نہیں ہوں گا ورنہ بہت ساری اندوستان کی جو مشہور اور معتبر تاریخ ہیں تاریخ کی کتاب تاریخ فرشتہ اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہیں اور تاریخ کی کتابوں سے ہم کو حوالہ لینا نہیں ہے سب سے معتبر کتاب تو قرآن ہے قرآن میں اللہ یہ بات باتا رہے دوسری کتابوں کے لئے قرآن کو حوالہ کی طرف پر پیش کرنا ہے قرآن کے لئے دوسری کتابوں کو حوالہ نہیں پیش کرنا ہے تو قرآن میں یہ بات آگئی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو لہذا اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور بخاری شریف جو مشہور حدیث کی کتاب ہیں اس کے اندر بھی حدیث آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ پیش آیا اس وقت میں بچی تھی چھوٹی تھی کھیلا کرتی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موجزہ پیش فرمایا تو بخاری شریف کی حدیث میں بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہیں بلکل صحیح واقعہ ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے اس کا انکار کرنے والے آدمی کا ایمان خطرے میں بڑھ جائے گا تو یہ واقعہ چاند کا واقعہ پیش آیا اس لئے سورہ کلام کیا رکھ دیا گیا سورة القمر رکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ فرما رہے آنگے وَإِنْ يَرَوْ آَيَةً يُعْرِزُ وَيَقُونُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا موجزہ پیش کر کے دکھایا ان کے سامنے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب ایمان لا لیتے کہ ہماری ماند پوری ہو گئی تو کیا ہونا چاہیے تھا ایمان لا لیتے لیکن انہوں نے کیا کیا بجائے ایمان لانے کے کیا بولیں يُعْرِزُ وہ اعراض کرتے ہیں موں مُڑ لیتے ہیں آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ الٹا کیا بولتے ہیں آپ کے کام پر دھبا لگاتے ہیں وَيَقُونُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور کہتے ہیں کہ یہ چلتا ہوا جادو ہے پہلے سے چلا ہا رہا جادو ہے پرانے زمانے میں بھی جادو لوگ کرتے تھے اب بھی ایک بڑے جادو کریں آپ جادو کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایسا کر کے دکھا دیئے بولکہ دھوئے ایسی بے تکی بات کر دیئے حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے دیکھنے کے بعد بھی اس طرح کی بات بولے وَقَذَّبُو انہوں نے کیا کیا پیغمبر کا اور پیغمبر کے موجزے کا انکام کر دیا وَتَّبَحُوَا حُوَا أَسِمْ پیغمبر کو جو انہوں جھٹلا ہے وہ کوئی دلیل کی وجہ سے نہیں کوئی پروف نہیں تھا پیغمبر کو جھٹلانے کا بلکہ نہیں جھٹلانے کا پروف تھا پیغمبر کو پیغمبر ماننے کا پروف تھا وہاں پر موجود تھا آسمان میں آسمان میں چاند کے دو تکڑے پڑے تھے لیکن پیغمبر نہیں ہے بلنے کا کوئی پروف ان کے پاس نہیں تھا پھر بھی انہوں پیغمبر کو جھٹلا دیئے کیوں جھٹلا دیئے اپنی خواہشات کی پہروی کرے اپنی خواہشات کی بات مان لیئے اپنے دل میں جو آیا وہ کر لیئے حالانکہ دل میں ایجیسہ کرنے کا نام منمانی زندگی کا نام ایمان نہیں ہے رحمانی زندگی کا نام ایمان ہے تو من میں جو آیا وہ انہوں نے جو ہے مان لیا اس لئے انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا آیا وَكُلُّ أَمْرِمْ مُسْتَقِرُ ہر معاملہ ہر بات تیہ ہونے والی ہے ہر بات قرار پانے والی ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتو کہ یہ پرانے زمانے کا جادو ہے وہ جادو تمہارے یہ نبی بھی ایسا کر کے دکھائیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز ہمیشہ تو نہیں رہتی یہ ہمیشہ سے چلا جادو چل کر آنے والا جادو حیب لگا ہے نا سحرم مستمیر کے معنی کیا ہمیشہ سے چلتا ہوا جادو ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے چلتی ہے تو ہمیشہ باقی نہیں رہتی وہ چیز کہیں نہ کہیں انجام جا کر ختم ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے تو دنیا بھی ایک دن ختم ہوگی دنیا جب ختم ہوگی تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جادو تھا یا موجزہ تھا دنیا جب ختم ہوگی تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ جادو تھا یا موجزہ تھا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَائِ ان لوگوں کے پاس خبریں آئیں اتنی خبریں آئیں مَا فِيهِ مُسْدَجَر جس میں دھمکی تھی یعنی پرانے زمانے کے نبیوں کے واقعات پرانے زمانے نبیوں کی قومیں اگر چھٹلایا تو ان قوموں کو کیا عزاب آیا وہ سب باتیں ان لوگوں کو معلوم تھی مکہ کے مشرقوں کو بھی تو اتنی باتیں اتنے واقعات ان کے پاس تھے کہ ان واقعات میں دھمکی تھی یعنی اگر کوئی اللہ کو اللہ کے رسول کو انکار کرنا چاہتا تو اس میں دھمکی تھی اس کے لئے کہ اگر تمہیں بھی انکار کریں گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا ان کی دھمکیاں تھی حِکْمَتُمْ بَعْلِغَتُن بہت بڑی سمجھنے والی باتیں بھی تھی بہت بڑی سمجھنے والی سمجھداری کی باتیں بھی تھی لیکن فَمَتُغْنِ النُّذُر لیکن کیا ہوا درانے والے پیغمبر کچھ کام نہیں آئے درانے والے پیغمبر کچھ کام نہیں آئے اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبروں کو بھیجائے لیکن نہیں ماننے والے کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانیں بایک وقت ستر ستر نبی بھی ہوتے تھے لیکن ایک نبی کو انکار کرنے تو دوسرے نبی کو تو مان لو ایسا نہیں ہوا انکار کرنے والے سب نبیوں کا انکار کر دیئے تو پیغمبر کچھ کام نہیں آئے یعنی کس کی حق میں نہیں ماننے والوں کی حق میں جو نہیں مانتا اس کے حق میں پیغمبر کام نہیں آئے اور جو مان لیا تو اس کے حق میں پیغمبر کام آگئے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری کہ اے اللہ کے نبی آپ ان سے مو موڑ لیجئے آپ ان سے مو موڑ لیجئے دیکھو اب تک کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ موڑ لیجئے کا مطالبہ کرتے تھے آپ فلاں کام کر دیئے تو ہمیں آپ پر ایمان لاتیں فلاں کام کر دیئے تو ایمان لاتیں بھل کے آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے اتنا بڑا موڑ لیجئے ظاہر ہوا تو اب تو کیا ہونا چاہیے تھا ایمان لانا چاہیے تھا لیکن ایمان نہیں لائے تب اللہ کے نبی کے دل میں تو باتیں ہی کافی تھی موجیزہ کی بھی ضرورت نہیں تھی پھر بھی ہم نے موجیزہ بھی پیش کیا ان کے مطالبے کے مطابق موجیزہ پیش کیا تب بھی انہوں نے نہیں مانا تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ ماننے والے نہیں ہیں اور موجیزہ ان کے سامنے پیش کر کے ویسٹ ہے اس لئے ان کو چھوڑ دیجئے ان کو بات کم سمجھ میں آئے گی یا امید عددہ ہوئی الاشئین نکور یاد کیجئے اس وقت کو جب پکارنے والا پکارے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو ناپسندیدہ ہے قیامت کافروں کے لئے ناپسندیدہ ہے اور مومنوں کے لئے پسندیدہ ہے اس لئے کہ ایمان والے کو اپنے زندگی بھر کی محنتوں کا بدلہ ملتا وہاں پر جو روزے رکیتے جو محنتیں کیے جو تلاوتیں کیے سب چیزوں کا بدلہ وہاں پر ثواب کی شکل میں ملتا ہے لیکن کافر کے لئے ناپسندیدہ چیز ہیں اس لئے کہ اس کے ایک چھوٹے چھوٹے گناہ کا وہاں پر عذاب ملنے والا ہے تو فرشتہ پکارے گا ناپسندیدہ چیز کی طرف یعنی قیامت کی طرف خوشان ابسارہم ان کی نگاہیں چکی ہوئی ہوں گی آدمی نگاہوں کو کب چکا لیتا ہے جب شرمندہ ہو جاتا ہے ظلیل ہو جاتا ہے تو آنکھیں کیا ہو جاتی خود بخود چھک جاتی ہیں اور جب آدمی گھمنٹ میں ہوتا ہے تو آنکھیں اترا کر چلتا ہے قیامت کے وقت میں ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی نیچے جھک جائیں گی یہ لوگ قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا کہ ٹڈیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی شکل میں یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو پہلی مرتبہ جب صور پھو گئیں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی دوسری مرتبہ صور پھو گئیں گے تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخر میں جو آدمی مارا سب کے سب ایک ساتھ قبروں سے زندہ ہوں گے تو جب ظاہر بات ہے کہ اتنے لوگ ایک ساتھ نکلیں گے قبروں سے تو کیسے دکھیں گے ٹڈیاں کی طرح دکھیں گے ٹڈیاں کیا ہوتی ہیں ایک دو ٹڈیاں کبھی نہیں آتی ٹڈی دل جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ نہیں آتا عرب میں زیادہ ہوتا ہے ٹڈی دل ٹڈی دل اتنا بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک کھیت پر اگر آ کر بیٹھتا ہے تو کھیت نظر نہیں آتا کھیت پورا چھوٹ جاتا اس کا ایک پتہ بھی نظر نہیں آتا ایسا آتا ہے ٹڈی دل لاکھوں کرونوں کی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں اور آ کر جو ہے بیٹھتے ہیں تو کچھ منٹوں میں کچھ تھوڑی دیر میں پورا کھیت صاف کر کر رکھ دیتی ہیں ٹڈیاں تو ٹڈیاں ایک دو نہیں آتی ہیں بہت زیادہ آتی ہیں ایک تو یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے دوسرا ٹڈیاں کیسے آتی ہیں باقیتہ ایک ترتیف سے نہیں آتی بعض پرندے ہیں اڑتے ہیں تو ایک ترتیف کے ساتھ اڑتے ہیں ایک جو ہے جیسے توتہ وغیرہ یا کبوتر وغیرہ اڑتے ہیں تو ایک نظام کے ساتھ اڑتے ہیں ایک آگے ایک بیچھے ہیں لیکن ٹڈیاں ایسا نہیں بلکہ بکھر کر آتی ہیں کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ زمین کے علق علق حصوں سے بڑی تعداد میں یہ لوگ کیا ہوں گے نکلیں گے جس طرح سے ٹڈیاں جو ہیں نکلتی ہیں اب وہ فرشتہ جو اعلان کر رہا ہے کیا اعلان کر رہا ہے کہ خیامت کے میدان میں جمع ہو جاؤ سب کو چھے اور ابر عمال کا بدلہ ملنے والا ہے تو اب یہ اعلان ہونے کے بعد جگہ پر بیٹھ کے ہیں تو میں جاؤں میں بھاد میں آتا ہوں میں کل آتا ہوں میں پرسو آتا ہوں ایسا نہیں چلتا تیزی کے ساتھ چلنے والے ہوں گے پکارنے والے فرشتے کی طرف جب پکارنے والا فرشتہ سورپ ہوں کے اعلان کرے گا کہ جمع ہو جاؤں میدان قیامت میں تو وہ لوگ سب لوگ ایسے ہوں گے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے کافر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے کیونکہ اسی دن کا وہ پوری زندگی انکار کرتے رہے اور اسی دن کو سمجھانے کے لئے پورے نبی آئے ہر نبی نے اپنے قوم کو قیامت کے بارے میں سمجھایا ڈھرایا لیکن وہنوں نے نہیں مانا تو اس دن کو جب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے یہ بڑا ہی مشکل دن ہے اب ہماری جو ہیں وات لگنے والی ہے اب ہماری بری حالت آنے والی ہے یہاں تک تو جو ہیں قیامت کا ذکر تھا اب آگے اللہ تعالیٰ نبیوں کا ان نبیوں کا واقعہ بیان کرنے جن نبیوں کی قوموں نے کیا کیا نبیوں کو جھٹلایا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے اس کو بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے نو علیہ السلام کا واقعہ ہاں پر بتایا جارہا رمضان کا مینہ تراوی چل رہی ہے جو لوگ تراوی غور سے سنتے ہیں جہاں جہاں بھی پیغمبروں کا قصہ شروع ہے سب سے پہلے پیغمبروں کا قصہ شروع ہوتا ہے وہ آٹھ میں بارے سے شروع ہوتا ہے باقعہ تا پیغمبروں کا قصہ آٹھ میں بارے سے شروع ہوتا ہے تو پہلے نو علیہ السلام کا قصہ پھر قوم آدھ کا پھر قوم سمود کا پھر حضرت لوت کا پھر حضرت شعب علیہ السلام کا اسی ترتیف سے پورے قرآن میں تقریباً قصہ آیا ہے انیسوہ بارے میں اسی ترتیف سے آیا سولہ بارے میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا قصہ بہن کریں ان سب جگہوں پہ تیسوا بارے میں بھی اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کے قصہ کو بہن کریں پہلے پیغمبروں میں کس کا قصہ بہن کریں نو علیہ السلام کا کیوں؟ اس لئے کہ نو علیہ السلام کے زمانے سے ہی کفر شروع ہوا اس سے پہلے کفر نہیں تھا سب کے سب لوگ مومن تھے نوہ علیہ السلام کے زمانے سے ہی سب سے پہلے کیا ہوا کفر شروع اور اسی نوہ علیہ السلام کی قوم پر سب سے پہلے عذاب آیا تو اس لئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں قذبت قبلہم قومنو ان سے پہلے نوہ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا جھٹلایا پیغمبر کو فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا انہوں نے کیا کیا ہمارے بندے کو یعنی نوہ علیہ السلام کو جھٹلایا قیامت کو بھی جھٹلایا ہمارے پیغمبر کو بھی جھٹلایا صرف پیغمبر کو جھٹلایا نہیں جھٹلانے کا مطلب پیغمبر کا انکار کر دینا آپ پیغمبر نہیں ہیں بلکہ صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ نہیں بلکہ وَقَالُوا مَزْنُونُوا اَسْتُزِرُ انہوں نے پیغمبر کے بارے میں کہا کہ یہ دیوانے ہیں پاگل ہیں جو قیامت کی باتیں اللہ کی باتیں وہ جو بتاتے تھے ان باتوں کو سن کر یہ کیا بولتے تھے کہ یہ پاگل ہیں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں بلکہ نبی کو کیا کہتے تھے پاگل کہتے تھے اور صرف پاگل نہیں کہتے بلکہ وزدوجر پیغمبر کو دھمکی بھی گئی کیا کہا گیا لَاِلَّمْتَنْ تَحِيَانُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ انیس میں بارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ پیغمبر سے قوم نے کہا کہ اینو علیہ السلام اگر آپ دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو پتھن اسے مار مار کے ختم کر دیں گے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نو علیہ السلام اگر کہیں جاتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کا گلہ گھوٹ کر مارنے کی کوشش کرتے اور یہ واقعہ ایک دن دو دن نہیں پیش آیا ساڑھے نو سو سال تک نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو برداشت کیا کتنا سبر ہوگا ان کا کوئی نو دن ہمارے ساتھ ایسی بتہمی سے ہی کرے تو خون خرابہ ہو جاتا ساڑھے نو سو سال پیغمبر ہیں اس کے بعد جد انہوں برداشت کیے تکلیفوں کو مار کو برداشت کیا ہر ایک اعتبار سے انہوں نے تکلیف کو برداشت کیا لیکن جب حد سے آگے بڑھ گیا اتنا لمحہ زمانہ محنت کرنے کے بعد جد بھی صرف کچھ گینے چینے لوگوں کی کوئی اور ایمان نہیں لیا اور جو ایمان لائے تھے ان کو ہی بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو نو علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ بڑی مشکل سے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اگر ان کافروں پر اسے ہی ڈھیل دی جائے گی تو یہ لئے کیا کریں گے ان ایمان لانے والوں کو بھی ختم کر دیں گے تو لہذا اب نو علیہ السلام نے دعا کی فَدَحَا رَبَّهُ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اَنِّي مَغْلُوبٌ کہہ اللہ میں ہار چکا ہوں میں ہار چکا ہوں جتنے طریقے سے سمجھانا تھا سمجھا چکا جتنی مرتبہ سمجھانا تھا سمجھا چکا ہر اعتبار سے میں نے ان میں محنت کر لی ہے لیکن میری محنت کام نہیں آئی جیسے ابھی قرآن میں اللہ بولے فَمَا تُغْنِ النُّزُ پیغمبر کچھ کام نہیں آئے تو یہاں پر بھی کیا ہوا پیغمبر کام نہیں آئے تو کیا ہوا انہوں نے دعا کی فَمْتَحْرِ اَا اللہ آپ بدلہ لے لیجئے میں تو بدلہ نہیں لے سکتا اس لیے کہ میں اکیلا ہوں میرے ماننے والے بڑے ہی کم تعداد میں ہیں یہ بڑی تعداد میں ہیں میں تو بدلہ نہیں لے سکتا لیکن آپ میری تفسین سے بدلہ لے لیجئے تو اللہ تعالی نے کیا کیا بدلہ لیا کیسے بدلہ لیا اللہ فرمارے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا بِمَا اِمْمُنْ حَمِر خوب برسانے والے پانی کے ذریعے یعنی باری جو برستی ہے آسمان سے بادلوں سے برستی ہے تو بادلوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ بادل خوب برسو بارہ و بارہ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی وَيَا سَمَاؤُ عَقْلِهِ وَغِي ظَلْمَاؤُ وَقُضِيَ الْأَمُرُ وَسْتَوَ تَحْلِ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَلِّ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بارہ و بارہ میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے آسمان کو اللہ نے حکم دے دیا کہ خوب پانی برسا ہو اور پھر کیا ہوا وَفَجَرْنَ الْأَرْضَهُ يُونَن اور ہم نے زمین میں چشمیں پھوڑ دیئے زمین میں چشمیں پھوڑ دیئے زمین سے بھی بڑے بڑے چشمیں اُبلنے لگے اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے تو کیا ہوا اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی الْتَقَلْمَا پانی مل گیا اس معاملے پر جو تیہ ہو چکا تھا یعنی اللہ تعالی کیا تیہ کر چکے تھے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بشیں گے اور ان کے علاوہ جو بھی انکار کرنے والا ہیں چاہے وہ کتنی ہی انچی پہاڑی پر جا کر بیٹھ جائے وہ مرے گا وہ جو ہے ڈوب کر مرے گا تو اللہ تعالی کیے تیہ کرنے کے اعتبار سے پانی زمین کے اتنے اوپر تک گیا کہ کوئی انسان اگر کسی بڑے سے بڑے بڑے پہاڑ پر جا کر بھی بیٹھ کر اپنی جان کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹھا کیا بولا کہ بیٹھے ارکم مانا ہمارے ساتھ سوار ہو جا بولے تو کیا بولا کہ سعاوی علاجب علیہ عاصمونی من الما کہ میں ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا وہ پہاڑ کیا کرے گا مجھے پانی سے بچا لے گا تو اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑ سے بھی ہنچا ہو جائے پانی تو جتنے لوگ نافرمانتے سب ڈوب جائیں یہ اللہ کی طرف سے تہہ تھا تو جب تک وہ لوگ ڈوب نہیں گئے تب تک پانی ملتا ہی گیا دونوں طرف سے پانی ملتا ہی گیا اتنا بڑا توفان اللہ تعالی نے جو ہے بھیجا اور اتنے بڑے توفان میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی کیسے فرضت کی تو اللہ فرما رہے وہ حمل نہ ہو ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کرایا یہاں صرف نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے مگر ان کے ایمان والے بھی ان کے ساتھ داخل ہیں وہ حمل نہ ہو اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو سوار کرایا علی ذاتی الواح و دسور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر الواح کے معنی تختے دسور کے معنی کیلے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے ان کو کیا کیا سوار کرایا ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا جب توفان آتا ہے تو بڑی بڑی لوہے کی بنی ہوئی کشتیاں بھی کام نہیں آتی سمندر میں دیکھتے ہوں گے سمندر کا پانی جب موج مارتا ہے تو بڑی بڑی کشتیاں بھی ڈوب جاتی ہیں لیکن یہ تو تختوں سے بنی ہوئی تھی کلوں سے بنی ہوئی تھی کوئی مضبوط مشینوں سے بنی ہوئی نہیں تھی نو علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے تو یہ کشتی تھی اللہ بچانے کے لئے بہانہ آ کر دھونتے ہیں تو اس معمولی کشتی کے اندر بھی بچا لیتے ہیں اور یہاں اللہ تعالی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ دنیا اشباب کی جگہ ہے اللہ بچانا چاہتے تو ان کو ویسے اٹھا لے کر بچا سکتے تھے لیکن اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا کہ بچنے کے لئے کیا کرنا ہے کشتی کو تیار کرنا ہے آج بھی ہمارے لئے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ اللہ بچا لیں گے اللہ بچا لیں گے اللہ بچائیں گے لیکن اللہ بچانے کے لئے نوہ علیہ السلام نے کیا کیا تھا کشتی بنائی تھی تو ہم کو بھی آج حالات بگڑے ہیں تو اللہ بچا لیں گے اللہ دیکھ لیں گے اللہ اپنے مسجدوں کی حفاظت کر لیں گے خالی اتنا بولنا کافی نہیں ہے ہم کو بھی اپنی کشتی تیار کرنا ہے کشتی تیار کرنے کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے بغیر کشتی تیار کرے کے نو علیہ السلام بھی اللہ پر بھاروسہ کر کے نہیں بیٹے اللہ کا حکم تھا تیار کرو بلکہ تو تیار کیے تو ہم نے ان کو سوار کہایا تختوں اور کلوں والی کشتی پر تذری بیا آیونینا جو کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یعنی اللہ اس کی نگرانی کر رہی تھی ظاہر بات ہے اللہ کی اگر نگرانی نہیں ہوتی تو اس اوپر سے بھی پانی برس رہا نیچے سے بھی پانی اتنا خطرناک ہے تو کون سے کشتی ٹک سکتی تھی اللہ کی نگرانی تھی اس لئے وہ کشتی جو ہے بج گئی جزاء اللی من کانا کفر تو یہ جو اتنا بڑا عذاب آیا ہے کس کے لئے آیا ہے بدلے کے طور پر ان لوگوں جس کا انکار کیا گیا یعنی نو علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا تھا اللہ کا انکار کر دیا گیا تھا تو انکار کرنے کی وجہ سے اللہ اور پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے کیا کیا اتنا بڑا عذاب بھیجا ہے تو یہ اللہ تعالی سمجھانا چاہ رہے ہیں ایک نبی کو ہمارے انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اتنا ان کو برباد کر کے رکھ دیا تم تو ہمارے آخری پیغمبر کو ہمارے لادلے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو تمہارا کیا ہوگا سوچ کر دیکھ لو تو وَلَقَدْ تَلَقْنَا آئیَتًا فَحَلْ مِمُدَّقِرِ اور ہم نے اس واقعے کو نشانی کے طور پر چھوڑ رکھا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اللہ تعالی یہ جو واقعہ پیش آیا ظاہر میں تھے کتنے ہزاروں کتنے لاکھوں برس پہلے آیا کسی کو نہیں معلوم لیکن اس واقعے کو اللہ قرآن میں کیوں ذکر کر رہے ہیں قرآن میں کیوں ذکر کر رہے ہیں اس لئے ذکر کر رہے ہیں تاکہ وہ واقعہ ایک نشانی بن کر رہے ہیں اس آدمی کے لئے جو نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا نصیحت حاصل کرنے والے کے لئے جیسے کوئی بچہ سبق صحیح دھنگ سے نہیں سنا رہا تو مل صاحب دوسرے بچے کو پکڑ کے خوب مار دئے تو یہ بچہ کیا کرتا مئنے سنا تو میرے کو بھی خوب پڑتی ہوں انہیں ذرا جلدی جلدی حیبت میں یاد کر لیتا تو دوسرے کو سزا ملتی ہوئی دیکھ کر دوسرا جو غفلت میں تھا انہیں ذرا ہوش میں آ جاتا کہ میری بھی جو ہے پیٹ پھٹنے والی ہے بلکے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا دنیا اس میں سے ہم نے نشانی کے طور پر اس واقعے کو چھوڑ دیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُظُرُ اللہ پوچھ رہے ہیں میرا عذاب کیسے تھا اور میرا ڈرانا کیسے تھا اللہ اکبر اللہ کا عذاب ہے اور اللہ ڈرانے ہیں معمولی کوئی روڈی ڈراتا ہے یا معمولی کتہ ڈراتا ہے تو ہم کیسے ڈر جاتے ہیں پسینہ چھوٹ جاتا تو ایک معمولی مخلوق ڈراتی ہے تو ہماری حالت ہوتی ہے اللہ فرما رہے ہیں ان کو میں ڈر آیا ہوں ان پر عذاب میرا آیا ہے تو کیسے عذاب ہوں گا اور یہ عذاب پیغمبر کو جھٹانے کی وجہ سے آیا ہے اللہ کو نام آننے کی وجہ سے آیا ہے قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے آیا ہے تو عذاب جن ریزن سے آیا ہے وہ سارے ریزن تمہارے اندر بھی ہیں تو لہذا تم کو بھی حالات کیا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ تم کو محلت دی جا رہی ہے تم کو سمجھنے کا موقع دیا جا رہا ان کو سارے نو سو سال محلت دی گئی تھی تم کو سارے نو سال بھی محلت نہیں دی جا سکتی کیا دی جائے گی تم کو بھی محلت دی جائے گی بدر کا میدان تمہارے لئے تیار ہے ہر یہ کیلئے عذاب کی شکل آسمان سے عذاب آنا ہی نہیں ہے ان کے لئے عذاب اللہ نے کیا کیا بدر کا میدان جہاں پوری طرح سے کامیابی کے سامان ان کی طرف تھے ناکامی کے سامان مسلمانوں کی طرف تھے لیکن اللہ نے کر کے دکھایا روزے کی حالت میں مسلمانوں نے وہ کام کیا جو دنیا کی کوئی قوم کر کے نہیں دکھا سکتی تو اللہ نے ان کو پکڑا وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لئے ہے کوئنے سے نصیحت حاصل کرنے والا تو اس سورے میں اللہ تعالی چار جگہ تقریباً اس لفظ کو دھورا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا قرآن کو آسان کر دیا قرآن کو آسان کر دیا کیا مطلب کیا ایک تو قرآن کو دیکھ کر پڑھنا آسان ہے قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اتنا تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہوں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی آسان کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کیا کرتے ہیں اس کو دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کا حضر بھی آسان کر دیا گیا عام طور سے جو زبان سمجھ میں نہیں آتی اس کا یاد کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن جو چھوٹا بچہ سات سال کا ہے چھے سال کا ہے وہی باقشے پار ایک حافظ ہے بعض بچے تو پورے قرآن کی حافظ ہوتے ہیں سات سال کی عمر میں تو ایسے بچے علیہ السیرم تلال سات سال کی عمر میں تقریباً حافظ بن چکے تھے تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے حافظ بن گئے ہیں ان کو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں مالو مگر اس کے باوجود بھی ایک زبر زیر کا فرق کرے بغیر پورا قرآن یاد رکھتے ہیں تو یہ اللہ نے آسان کی اس لئے یاد کر رہے ہیں اور اسی طرح قرآن آسان ہے سمجھنے کے لئے بھی قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں مسئلہ مسائل بتائے گئے ہیں اس کو تو علماء سمجھائیں گے وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ قصوں کا ہے نصیت کا ہے قیامت سے متعلق ہے موت اور موت سے متعلق زندگی کا ہے تو یہ واقعات وہ ہیں جس کو ہر آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ابھی جو واقعہ نوہ علیہ السلام کا بتایا گیا اس کو سمجھنے کے لئے کون سا انٹر کون سا ڈگری پڑھنے کی ضرورت ہے کون سا انجینئر کون سا سائنس دان ہونے کی ضرورت ہے ایک جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا کس کے لئے نصیحت حاصل کرنے کے لئے نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن آسان ہے اس کے اے مطلب نے کہ ترجمہ قرآن کھول کے بیٹھ گئے اور فتوے دینا شروع کر دئیے نہیں وہ مسئلہ مسائل بتانے کے اعتبار سے اور قرآن کی کچھ باریک باتیں ہیں اس کے اعتبار سے تو علماء سمجھائیں گے اور جو مفسیری نے وہ سمجھائیں گے باقی جو حصہ قصہ وغیرہ کا ہے وہ سب کے لئے آسان ہے یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور قرآن میں جو نصیحتیں بتائی گئے ہیں ان سب نصیحتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم بحمدک ونشد واللہ الہ الا انتا ونستغفرک ونطبو لیک